اسلام علیکم ویلکم تو سیاسد ڈاٹ پی کے آج کا کچھ وائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کے تجزیلے کر آپ کی خدمت میں آزر ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے پیٹرون کے لنک پر یا پھر یوٹیوب پر ہی میمبر بن کر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے چپٹرز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ اگر آپ نے کوئی ٹاپکس کے پراؤنڈ کرنا ہو تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اوکے گائش سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے آج خان صاحب نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ ہر صورت آپ ڈی چاک پہنچیں اور ابھی کچھ فوٹیجز وغیرہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئی یہ کہ لوگ ڈی چاک پہنچنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ڈی آئے خان کا کافلہ ڈی چاک کے جانے بڑھتے ہوئے ہیں لیٹ می پلی رس کو پہلے میں بتاؤں کہ ابھی بہت ساری چنگوئیاں آ رہی ہیں جی خان صاحب اتجاج کینسل کر دیں گے پارٹی کی طرف سے بھی یہ داد آدھ نہیں ہیں میں سب کو میڈیا کے وسائل سے کہنے چلوں کہ ایک سال جو کچھ مرضی ہو جائے ہر صورت میں اتجاج ہوگا عمران خان صاحب کی ایک آل ہے کسی بھی بندے کے کہنے میں آپ نہیں آنا کسی بھی جو مرضی رینما آپ کو کہتا رہے ہیں ہم نے عمران خان کی سننی ہے کسی کا باپ بھی ہم سے یہ تجاج کینسل نہیں کروا سکتا جب تک خان صاحب نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے کسی بھی حال میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کچھ بند ہے پچھلی باری بھی یہ علاقہ تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میری عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر صورت کل کسی بھی طریقے سے ڈھی چوک پہنچیں اگر میں پہنچ سکتا ہوں سارے پہنچ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور پہنچئے گا ضرور اور ابھی مجھے سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے بھی اممہ روشن جی کا پہنچہ ہے تھوڑی دیر پہلے کہ بیٹا کل تُو نے مجھے پک کرنا ہے اور میں نے اتجاج بہت بڑی بات ہے وہ گرفتار ہوئی تھی پہلے بڑے ظلم بھی بلکل ہی بات ہے وہ امران خان کے لیے پشاور بھی لاہور ہر جگہ جلسے پر وہ موجود ہیں اور جب بھی کہیں بھی کوئی بھی پروٹسٹ ہوتا ہے تو اپنے جیب سے جو کرایا گھٹا کر کے جمع کر کے وہ امران خان صاحب کے لیے ہر جلسے میں شکت کرتی ہیں اور صدیق جان صاحب کے مطابق خان صاحب اس وقت بالکل ریلیکس موڈ میں ہیں ایون دو کہ بڑی تف قسم کی سنسیٹیف سیچویشن ہے امران خان صاحب نے وہ کہتا ہے کیمرے میں دیکھ کے کہا ہے کہ ہاں جی پھر کام نہیں ہے ٹانگی ڈر گئے ہو تو پورے شہری بند کر دی ہے کہتا ہے وہ کیمرے میں دیکھ کے سرگی باتیں امران خان صاحب نے وہ کرتے رہے کہ پورا رالپنڈی بند ہے سانباد بند ہے راستے بند ہے اور میں بڑی مشکل سے پہنچ رہا ہوں گلیوں سے ہوتا ہوا تو کہتا ہے امران خان اتنا ہنسے اتنا ہنسے اسلام علیکم میں ہوں رہت فتلی خان میں اس دفعہ ان دنوں میں کینیڈا اور امریکہ کے دورے پہ ہوں اور میری جتنی بھی یوت کے حوالے سے لوگوں سے انٹریکٹ ہوا ہوں میں تو میں نے بہت ہی پوزیٹیوٹی جو ہے جو حکومت پاکستان میاں محمد شباز شریف صاحب نے جو یوت کے لیے پروگرام ایک تشکیل دیا ہے اس کے لیے بہت ہی پوزیٹیوٹی میں نے یہ دیکھنے میں سننے میں آئی ہے اور میں یہ کوئی سیاسی بیان بلکل نہیں ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی کوئی دیکھنے میں کوئی چیز نظر آئیے اچھا آگے سنیں کیا گیتے ہیں یہ ایک فخری علمہ ہے جو ہمارے نوجوان پاکستان ہاں جی بلکل بھی ہمیں پتہ ہے بلکل بھی سیاسی بیان نہیں یہ بلکل پتہ لگ رہا ہے جی ان کے لیے حکومت پاکستان میاں محمد شباز شریف صاحب پرائم نیسٹر اور رانہ مشہود صاحب نے جو یوت پروگرام کے لیے جو سرگرمیاں کر رہے ہیں بہت ہی پوزیٹیو ہے اور اس میں نوجوانوں کے لیے جو جو ایک صحت مند سرگرمیاں بھائی یہ کہنا تو بھول گئے کہ آپ جو ہیں وہ شہباز شریف کا لگایا ہے وہی پودا یہ تو کہہ دیتے ہیں یہ لائن کہنا تو بھول گئے ہیں آپ تعلیم ہنر بندی کے حوالے سے جتنا کام کر رہے ہیں دن رات ایک کر رہے ہیں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور آنے والی اچھا آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو کیا پوری سنا ہوں یہ کلپ اسی طریقے کی بکواس کی بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا چند مہینے پہلے ان کی ایک کلپ پارل ہوا تھا جس میں یہ اپنے ایک نوکر کو مار رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی نوکر نے ان کی شراب پی لی تھی بغیر پوچھے اچھا اب صورتحال ان کی یہ ہے کہ اوریڈی برا ٹائم ان کا چل رہا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے بہت سارے سپانسرز بیک آؤٹ کر گئے ہیں اور پھر لوگ ان کے کانسرٹس میں نہیں جا رہے ہیں لوگوں کے اندر بہت ایکسٹریم لی نیگٹیوٹی کیونکہ وہ جس طریقے کی وہ ویڈیو تھی ایک تو وہ پورے نشے میں دھوتا ہی ہے اور پھر اوپر سے مار بھی رہ رہے ایک بندے کو کہ بھائی میری شراب پی لی ہے تنہیں تو اب اب ان کا جو ہے نا انہوں نے نیلے پہ دیلا کر دیا ہے یعنی کہ اور ریڈی ٹربلنگ ٹائم میں تھے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف سے کتنی سخت نفرت کرتے ہیں پاکستانی ہیں اس وقت تو مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ سٹیٹمنٹ دیئے شاید پیسوں کی پیسے ملے ہوں گے شاید ان کی طرف سے تو شہباز شریف کو ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انسار عباسی صاحب جو ہے نا ریگلرلی میڈیا کے اندر نہیں آتے یعنی کہ آرٹیکل بھی کی ریگلرلی نہیں لکھتے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نہیں لکھتے چند دنوں کے بعد آتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا ان کی وہ بڑی ریگلرلی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں مقبولیت کے ساتھ قبولیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے ساتھ میں شہبازگل صاحب کا کلپ شیئر کروں گا مجھے بڑا زبدس لگا کہ انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کی ہے دیکھیں قبولیت والی جو چیزیں ہیں نا جب اس طرح کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے انہوں نے انسار عباسی نے اس بڑے نے بے شرم نے اپنا سب کچھ بیچ چکا ہے ٹانگیں اس کی قبر میں ہیں اس نے جو ہے نا جو ہماری حکومت چونہ آستے قبولیت جیڑی بڑی ضروری بے خود توبہ ناوزباللہ اس تو بڑا شرکی ہو سکتا اس منافق آدمی دا قبولیت ہے اللہ دے آن دیے صرف اللہ جنہوں قبول کر لے انہوں سارا کوشی کر دے گا یہ دیکھو انہا پان چاڑ دے نے انہیں خدا دے برابر لے گئے انہیں توبہ ناوزباللہ آن دے نے جی مقبولیت تے قبولیت میں نے ایک آل دسو پچھو لو عمران خان کول تے مقبولیت ہے قبولیت نہیں ہے دو جیہاں دے کول قبولیت ہے تے انہاں دے کول مقبولیت نہیں میں نون اور پیپلز پارٹی آلیں دی گال کرنا تے جنہ دی تسی گال کرنڈے ہو ماسٹر صاحب دی نا عوام دے وچونہ دی قبولیت ہے تے نا عوام دے وچونہ دی مقبولیت ہے تے منہوں دے دسو پہ پر انہا ناو دے فر عمران خانی چنگا ہوئے ہیں جیہاں دے کول قبولیت نہیں ہی آگی تے مقبولیت ہے آگی مطلب کیے وجہے بہودہ ایک اللہ کر دینے ایسے ٹاؤٹ میں میرا تے خیال ہے نا نو خود چو میں مطلب میں نا دی حس مار گئی ہے نا نو خیال نہیں اس کے بعد فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر آریف الوی صاحب کا آج ڈینٹل کلینک سیل کر دیا گیا ڈینٹل کلینک سیل کرنے کی کیا وجہ تھی انہوں نے گستاخی کر دی تھی کازی فائز جیسے صاحب کے حوالے سے ان کے کچھ کلپس جو ہیں آج سب کلیٹ کر رہے ہیں سوچل میڈیا کے اوپر یہ پورا ان کا انٹرویو بھی ہے لیکن میں آپ کے سامنے جو ہے نا امپورٹنٹ چنکس اس کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس وجہ سے کتنا غصہ آیا ہے ان کو کازی فائز جیسے صاحب کو کازی فائز جیسے صاحب کو جس کے اوپر غصہ آتا ہے نا اس کو اٹھوا دیتے ہیں وہ بچارہ ڈونٹ والا بچہ جو ہے وہ ابھی تک غائب اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو اس کے بعد ایک یہ بھائی ہے یہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہوتے ہیں اپنی اصل شکل نہیں دکھاتے ہیں ماسک پین کے ویڈیوز بناتے ہیں لیکن کافی مزاہیہ ہوتی ان کی کافی مزاہیہ ہوتی ان کی ویڈیوز میں نے کہا یہ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پہلے یہ عزمہ پچکاری کی سنیں ایسے ہوتا ہے تو جاچ جیسے یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے لیے یہ کرینے ہیں اور بی بی کرینے نہیں ہوتا کرینے ہوتا ہے کرینے این اور ایل میں فرق پہچانو اور دوسری بات تم نے کہا کہ احتجاج ایسے ہوتا ہے بلکل ایسے ہوتا ہے نہ تو وانڈے گئی تے نہ پکھی رہی سینوں کی پتہ احتجاج کی ہندہ ہے اب دوسرا اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وان فورٹی فور کی پرواہ نہیں ہے جو ہے وہ دفعہ 804 لگ گئی ہے بھائی یہ وہی دفعہ 804 ہے نا جو تم نے جوتوں پر لکھی ہوئی تھی اور کبھی ماتھے پر لکھ لیتے ہو کبھی جوتوں پر لکھ لیتے ہو بلکل ہم نے جوتوں پر 804 لکھا جو جوتے مو کے اوپر مارنے والے ہوتے ہیں نا ہم ان کے نیچے 804 لکھتے ہیں تاکہ چھاپا پڑے لاشوں کے اوپر سیاست کرنا ان کا پرانا مطیرہ ہے اوہ بی بی مطیرہ ان کا مطیرہ ہے موڈل ٹون میں 16 لاشے ہم نے نہیں گرائی تھی تمہارے سامنے جو لکھ ڈیٹے بولنا شروع کر دیتی ہیں بہت مشکل ڈیوٹی ہے تمہاری اچھا گے بول اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کتہ ہی طور پر اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے کتوئی کتوئی توئی کتوئی توئی بی بی کی اندہ ہے پہلے یہ دی کریکشن کر لے مجھے افسوس ہے مجھے تکلیف ہے خیبر پختون خاہ کی ماہوں کے ساتھ بی بی جیڈی تینو تکلیف ہے نا سارا نو پتا ہے تینو تیرا صحیح سانی لبنڈیا جنا تو رولا پانی نا اسا آپ تے تینو مال نہیں ملدا پیا عمران خان کے خود کے بچے جو ہیں وہ جو ہیں وہ باہر لندن میں بیٹھ کی یاشی کر رہے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ کلبوں میں جا رہے ہیں وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ بوجے کر رہے ہیں اور تیرے سار تو صدقے آئے 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 جو تو کہنی نا کمران خان کے بچے وہاں پر یاشیہ کرتے ہیں کلبوں میں جاتے ہیں اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں تجھے یہاں پر ٹھنڈ پڑتی سکون ہم ہیں نا ادھر پاکستان میں زلیل و خوار ہونے کے لیے وہ کیوں ہوں ان کا باپ یہاں پر قربانی دے رہا ہے نا جب باپ زندہ ہوتا ہے تو بچوں کو تو فکر ہی نہیں ہوتی تینو کاتا تکلیف ہندی ہاں سلمان قاسم لوف یو اس کے بعد کچھ سلیبرٹیز کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے سکسٹی تھری ایک کو ریسٹور کر دیا ہے یعنی کہ آج سے چودہ مینے پہلے اس کے اوپر ڈیسیزن دیا تھا کہ یہ اللیگل ہے یہ جو ہوتی ہے جو لوٹا بازی ہوتی ہے لوٹوں کے فیکٹریہ لگتی ہے آج انہوں نے کسی کے کہنے کے اوپر اس کو پھر ریسٹور کر دیا ہے اس حوالے سے یہ کچھ سلیبرٹیز کے کلپس سلسلہ جاری رہنا چاہیے بچپن سے ہم ایک مثال سنتے آئے اپنے وزرگوں سے میری والدہ سے میری نانی سے ہمارے ماں مو خارا ہوں کرا جا ہوں وہ کہتے ہیں کہ من حرامی تو ہو جتاں دھیر ابھی جو چل رہا ہے سارا ہم خبر دیکھ رہے ہیں مقالمہ در بڑے صاحب اور مقلہ تو بھئیہ وہ یہی ہو رہا ہے من حرامی اے ہو جتاں دھیر کر لو جو کرنا ہے آپ لوگوں کی میمری ریفریش کرنے کے لیے یہ فہیم صاحب ہیں یہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا کور کرتے ہیں اس کے حوالے سے ریپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے تھوڑا عرصہ سے پہلے سے لے کر اب تک جو الیکشن کمیشن نے حرکتیں کی ہیں نا اس کو انہوں نے دو منٹ کے اندر سمورائز کر دی ہے دیکھئے ایک ایک کلپ بڑا انٹرسٹنگ کلپ آئی ہے الیکشن کی رات میں خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر تھا میں نے خود چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو باہر جاتے دیکھا میں نے وہ ویڈیو سوچل میڈیا کو پر پوسٹ کی میں الیکشن کمیشن کے جو ای 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 ایس کا کنٹرول روم تھا وہاں پہنچا میں نے وہاں پر نتحج کنفرم کی ہے ایک نہیں دو نہیں تین ملٹیپل سوچز سے میں نے یہ کنفرم کی کہ کیا ازاد امیدوار ایک سو پچاس یا ایک سو چالیس سے زیادہ نشستیں جیت رہے ہیں وہ انہوں نے کہا ایک سو چالیس سے پچاس سے زیادہ ہیں ہنڈر اینڈ سکسٹی کے قریب ہیں اور یہ پچاس فیصد سے زیادہ نتیجہ آ چکا ہے اور ان سب میں میسیولی یعنی کہ جو ازاد امیدوار ہیں قومی سوپلیٹو جیت رہے ہیں اور جن کے اوپر لیڈ ہے ان کی بھی تعداد تقریباً بیس سے تیس سیٹے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹو تھرڈ مجوئیٹی تحریک انصاف کے ازاد دہیسیت گندر جیتنے والے لوگوں کیا چکی تھی لیکن اچانک سکندر سلطان راجہ صاحب باہر جاتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں تو قایہ پلٹ جاتی ہے آروز کے دفاتر کے اوپر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے نتیج جو آ رہے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے پھر اس بات کو ایکسپوز کیا لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی تھے انہوں نے کمیشنر راول پنڈی انہوں نے پریس کانفیس کی اور سب کا ذمہ داری جو ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر ڈال دی چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر ڈال دی پھر آہستہ آہستہ کرتے سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے فولڈ ہوتی گئیں سپریم پورٹ الیکشن کمیشن حکومت ادھر سے سب کا اگٹ جوڑ نظر آیا اور مخصوص نشستوں والے معاملے کے اوپر تو سارا کچھ ہی ننگا ہو کے رہ گیا اب بقا کی جنگ لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے ان سب میں مسلم لیگ نون چیف الیکشن کمیشنر اور کازی صاحب کو خطرہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر آگئے تو سب سے پہلے وہ انتخابات کو اڑا دیں گے سب سے پہلے وہ الیکشن ٹیبینلز والے معاملات کو لے لیں گے دھاندلی کی پٹیشن پڑی ہے وہ لے لیں گے بنیادی انسانی حقوق والی کی خلاف ورزیوں کے اوپر جو پٹیشن ہے اس کو لے لیں گے اور ان کی کہانی ختم ہو جائے گی اب پلان یہ کیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ تحریک انصاف کو بھی روک لیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی روک لیا جائے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی روک لیا جائے اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں مطلب وہی تین لوگ اس کے بعد آج آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے سب کو کہا ڈی چوک میں جمع ہوں اور بڑا سختی سے کہا ہے لوگوں کو لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اگر آپ آج نہ نکلے تو پھر جو ہے نا انہوں نے آپ لوگوں کو مسئل دینا ہے تو سیملر سینٹیمنٹ تھے علیمہ خان صاحب کے انہوں نے بھی خان صاحب سے میٹنگ کرنے کے بعد یہ ویڈیو شیئے گیا مران خان نے آج کہا کہ انہوں نے پہلے آپ سے آپ کی جمہوریت چوری کی ہے اب یہ آپ سے آپ کا رول آف لاؤ بھی چوری کر دیں گے تو اگر آپ لوگوں نے اب نہ کھڑے ہوئے اپنے آزادی کے لیے اور قربانی دینی پڑے گی انہوں نے پھر سے کہا ہے یہ وقت ہے قربانی کا اگر آج آپ نہ کھڑے ہوئے آپ چونٹیوں کی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح اس ملک میں رہیں گے جو پہلے بھی آپ رہ رہے تھے لیکن اب آپ کی حالات پہلے سے بھی بتر ہو جائیں گے مضمت کرتا ہوں میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ سکسٹی تھری اے کا فیصلہ آ گیا واپس آتا ہوں کیا جلدی تھی یہ صرف ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے تھے چاہتے ہیں اس جالی اسمیلی کے ساتھ جس کو فضل الرحمان صاحب نے بھی کنڈیم کیا جو اس خابل نہیں ہے کہ قانون پاس کرے اس سے یہ چوبیس ماہ ایمنڈمنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں اب مجھے افسوس ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ گھر کے چراغ سے کہیں انیس سو تہتر کا بھٹو کا بنایا آئین جو ہے وہ گھر کے چراغ سے ہی اس کو آگ نہ لگے تو لہٰذا یہ جو کیپچر ہے اس کے خلاف قوم ایک وعدہ میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں رہیں گے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ان کی عزت افضائی کرے گی اور پاکستان میں رہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی تو لہٰذا میں بڑی مضمت کرتا ہوں میں نے ابھی ابھی سنایا غلامی سے بچانے کے لیے آپ روک سکتے ہیں ہم تو کھڑے ہیں میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں نے تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی اس ظلم کو نہ اس غلامی کو لیکن میں اپنی جوڑیشی سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے آپ میں سے وہ لوگیں جو ایک وقت یاد رکھیں گے جو نام ہوگا کہ جی وہ دیکھیں وہ آدمی جب یہ ملک و غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے ملٹری کوٹس کی طرف لے کے جا رہے تھے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے بار چرے جو پہلے سے گرے ہوئے ہیں طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں مارشلول لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت مارشلول ہو رہے ہیں اس کے بعد جب یہ دونوں آئے دو خاندان آئے انہوں نے جب لوٹا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ دیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں آزاد قوم وہ ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لو ہوتا ہے جس ملک میں رول آف لو نہیں ہے وہاں طاقتور کمزور کے پر حاوی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا چاہتے تو آپ سب کو قربانیوں دینی پڑیں گے کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کی اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ کے ہیں آزادی کے لیے قربانیوں اور جد و جہد دینی پڑتی آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا دیکھیں یہ خوف جو ہے نا یہ پھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ضلیل کرنے کی کوشش کریں یہ اپنے آپ کو ضلیل کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسا موقع شد آئے نا آپ نے اس سے کسی سے نہیں گبرانا قوم نے کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے کترے تک ہم نے لڑنا ہے